بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز میں ہو جہانگیر خان شامل کریں گے نیوز ہیٹ لائنز حکومتی آرڈیننس کے معاملے پر حکومت اور اوپوزیشن میں معاملہ تیہ اوپوزیشن کا ڈیپٹی سپیکر کے خلاف تحریک ادم اعتماد واپس لینے کا اعلان ساتھ اور نو نویمبر کو منظور کیے گئے نو آرڈیننس واپس لیے جائیں گے حسد عمر نے کہا کہ اوپوزیشن کا تحریک واپس لینے پر شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنا ہے اصولی موقف پر قائم رہیں گے سردار آیاز صادق بولے ہم معاملات خوش اسلوبی سے چلانا چاہتے ہیں با مقصد بحث سے پارلیمان کا وقار مضبوط ہوگا حکومت کا پہلا سال بہت مشکل تھا اپنی معاشی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں آج ہماری معیشت مستحکم ہو گئی ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے اب ہم نے آگے بڑھنا ہے معیشت کو چلانا ہے وزیر آزم عمران خان کا تقریب سے خطاب کہا جنوبی اشاہ میں سب سے مہنگی بجلی یہاں بن رہی ہے ہماری بدنصیبی قلیل مدتی منصوبہ بندی ہے بجلی چوری کی روکتام بہت بڑی کامیابی ہے وزیر آزم عمران خان سے معاون خصوصی اسمان ڈار کی ملاقات کامیاب جوان پروگرین کی ماہانہ رپورٹ پیش میرٹ اور شفافیت یقینی بنانے پر معاون خصوصی اسمان ڈار کو شاباشی وزیر آزم نے کہا کہ نوجوان ملک کا اساسہ ہیں اور معیشت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں جبکہ یقین ہے کامیاب جوان پروگرین معیشت کی بہتری میں سازگار ثابت ہوگا وزیر آزم نے پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا سیاسی معاشی حالات مہنگائی کنٹرول کرنے سے متعلق اقدامات زیر غور آئیں گے نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے پر بھی مشاورت ہوگی مولانا فجل الرحمن کے پلان بی سے نمٹنے کے لیے لاحے عمل پر بات چیت ہوگی اجلاس میں پنچاب اور خیبر پختون خواہ کے وزرائے آلہ شریک ہوں گے نواز شریف کی صحت کی صورتحال نازک ہے بیرون ملک روانگی میں تاخیر ان کی صحت پر سنگین اثرات مرتب کر سکتی ہے نواز شریف کے مولیس ڈاکٹر ادنان کا ٹویٹ کہا پنجاب حکومت کے خصوصی میڈیکل بورڈ نے بھی میاں صاحب کے بہترین علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی تجویز دی ہے تحریک انصاف کی حکومت کے گیت شکنجا مزید تنگ جی ایوائفے کے بعد جماعت اسلامی نے بھی سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا 22 دسمبر کو اسلام آباد میں حکومت کے خلاف بڑا اجتماع کریں گے سیراج الحق کا بڑا اعلان حکومت عوام کا اعتماد کھو چکی ہے امیر جماعت اسلامی سیراج الحق کی پروگرام سچی بات میں گفتگو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ملا کر انقلاب نہیں لایا جا سکتا پیپلز پارٹی نون لیگ اور تحریک انصاف ایک تھالی کا چٹے بھٹے ہیں تینوں جماعتوں نے ملک کو قرص کے بوشتالے دبا دیا امیر جماعت اسلامی سیراج الحق کی پروگرام سچی بات میں اس کے نیازی کے ساتھ میں گفتگو کہا تینوں جماعت ملک میں سودی نظام کی حامی ہے اور شیرمن سرمایہ کاری بورٹ سردار تنویر علیہ سے ڈیپٹی شیرمن سینٹ سلیم مانوی والا کی ملاقات ملک میں سرمایہ کاری کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال سلیم مانوی والا نے ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سردار تنویر علیہ خان کی خدمات کو سراہا موسیقی